ہیلو دوستو اور ملتا ہیلو دوستو آج کی جو رسپی ہے وہ ہے ہریالی دم آلو کی رسپی یہ بہت ہی آسان سی رسپی ہے ساتھ اس کے انگریڈز بڑی آسانی سے آپ کو مل جائیں گے اور اس میں بڑے ہی کم مسالوں کا یوز ہوتا ہے تو چلیے فٹا فٹ سے اس کی رسپی کو دیکھ لیتے ہیں بٹ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ہٹ کریں جس سے میری آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں اور اگر آپ اسے انسٹرگرام اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیش کو لائک کریں اور فالو کریں تو چلیے فٹا فٹ سے اس کی رسپی کو دیکھتے ہیں اس کے لیے یہاں میں نے لیا ہے یہ 1500 گرام کی لگبک دنیا کا پتہ اور 15 سے 18 لیسون کی کلیاں ہیں 8 سے 10 ہم ہری مرچے لیں گے اور جائے گا اس میں ایک انچ ادھرک کا ٹکڑا لاس میں اس میں ہم ڈالیں گے دہی دہی یہاں پر میں نے 5 ٹیبل سپون لیا ہے اب ان سب چیزوں کو ہم ایک مکسر جار میں ڈالیں گے پہلے ہم دنیا ڈال دیے مرچی لسن ادھرک اور اب ہم ڈالیں گے اس میں دہی دہی ہم ایک ساتھ پورا نہیں ڈالیں گے ابھی میں یہاں پر 3 ٹیبل سپون نال لئی ہوں اگر مجھے اور لگے گا تو میں بعد میں ڈال دوں گی تو اس کا ہم ایک فائن پیسٹ بنا کر تیار کر لیں گے تو چھلیے اب ہم میں نے یہاں پر 500 گرام آلو کھو با لیا ہے اس کو میں نے زیادہ اوورکک نہیں کیا ہے یہ تھوڑا سا بھی ٹائٹ ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے تو مسالوں میں سب سے پہلے جائے گا لان مرچی کا پاورڈر وہ میں نے آدھا ٹی سپون لیا ہوا ہے مرچی کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر میں نے 1 ٹی سپون لیا ہوا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں نمک نمک ہمیں سب آلو کے انسار ہی ڈالنا ہے تو یہاں میں نے 3-4 ٹی سپون ڈالا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ڈال سکتے ہیں اب اس میں جائے گا ٹرمریک پاورڈر 1⁄ف ٹی سپون ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو مکس کریں گے اس سے جو مسالے ہیں وہ سارے آلو پر اچھی سے لگ جائیں تو دیکھئے ہمارے آلو اچھے سے مسالوں میں کوٹ ہو چکے ہیں اب چلیے ان کو فرائی کرتے ہیں انہیں میں شالو فرائی کروں گی تو ایک پیل لیا میں نے اس میں 3 ٹی سپون آئل ڈال دیا ہے جیسے ہی تیل گرام ہو گیا ہے تو اب میں آلو کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دوں گی تو دیکھئے اب سارے آلو کو میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں آلو کو ڈالنے کے بعد ہم تھوڑی تھوڑی دیر پر ان کو چلاتے رہیں گے اور آلو کو تب تک فرائی کریں گی جب تک ان میں ایک کرسپی سی لیئر نہ آ جائے ہلکے ہلکی ریڈ بھی ہو جائیں گے اور ایک اچھا سا ان کے اوپر کرنچی لیئر بھی آ جائے گا تو دیکھئے اب ہمارے آلو فرائی ہو چکے ہیں ان پہ ایک لیئر آ چکی ہے ہلکی سے ریڈ کلر کی اسے اس پر ہم ان کو نکال لیں گے اور پین میں جو بچا تیل ہے ہم اسی میں آگے کی پروسسنگ کریں گے تو دیکھئے اسی پین میں میں نے جتنا تیل تھا اتنا ہی لیا ہوا ہے اور ایک ٹی سپون اس میں سونف کا ڈال لئے ہوں جنرلی لوگ جیرہ ڈالتے ہیں مٹ آپ سونف ڈالی بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے بعد ایک پیاز لیا ہے اس کو میں نے بہت ہی فائن چاپ کیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی باری کٹا ہوا ہے اس کو ہم سوٹے کریں گے تو پیاز کو ہم تب تک گونیں گے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اچھے سی ان کا کلر چینج ہو چکا ہے یہ دیکھئے لائٹ پراؤن سا کلر ان پر آ چکا ہے اب ہم ان میں سوکھے مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے جائے گا ہلتی پاورڈر 1 4 ٹی سپون اس کے بعد جائے گا اس میں دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون دھنیا کے بعد ڈالیں گے اس میں ریڈ چیلی پاورڈر 1 4 ٹی سپون میں ڈالا ہے آپ بھی تھوڑا ہی ڈالیے گا کیونکہ ہم نے 8 سے 10 ہری مرچیاں پیس لی ہے اب اس میں جائے گا نمک یا میں ایک ٹی سپون کے گریب نمک ڈالا ہے یہ جو نمک ہے یہ ہمارا گریب کے لیے تو آپ اپنے ایک آرڈن نمک ڈال سکتے ہیں اب ہم مسالوں کو اچھے سے بھول لیں تو دیکھئے اب مسالے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں تیل بھی نکل چکا ہے مسالوں کے بھون نے کے بعد جو ہم نے پیسٹ تیار کیا تھا دھنی اور دھنی اور ہریمیٹ لیسون ادھ رکھا یہ دیکھے اس کی کسیسٹنسی ایسی رہے گی اس پیسٹ کو ہم کڑھائی میں ڈال دیں گے تو آپ کو بھی جو پیسٹ بنانا ہے اتنا ہی تھک بنانا ہے بہت زیادہ رنی نہیں بنانا ہے ادھر سوائز ہمیں کافی ٹائم لگے گا اس کو پکاتے ہوئے تو اب ہم اس کو پکا لیں گے تھوڑی دیر کے لیے جب تک کی اچھے سے اس میں خوش بنانا لگے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھک دیں گے دیکھیں 5 منٹ میں اس کو ڈھک کر رکھا ہے اور یہ اچھے سے ہمیں بہت زیادہ نہیں بھون بس اتنا ہی کافی ہے چار سے پانچ منٹ ہی اس کو ڈھک کر پھون لیں گے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے آلوم کو جو فرائی کر کر رکھے تھے میں نے کچھ آلوم کو بچا لیا ہے جو میں گارنیشنگ کے لیے یوز کروں گی دیکھیں سب آلوم کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ سارے آلوم پر دھنیے کا پیسٹ ہے اس کی اچھے سی کوٹنگ آجائے تو یہ سارے مکس ہو چکے ہیں آلوم دھنیا اب میں یہاں پر لگ بگ دو ٹیبل سپون پانی ڈال لہی ہوں پانی دیں گے ڈک کر ہم لنگ بگ پانچ منٹ اس کو سلو فلیم پر پکائیں گے تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ابھی ہمارے آلوم بن کر تیار ہو چکے ہیں یہاں پہ آئل بھی ریلیج ہو چکا ہے آپ چاہے تو اس کو ایسے ہی ڈرائی کھا سکتے ہیں یا پھر اس میں پانی ڈال کر اس کا گریوی بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ زیادہ رنی نہیں بناؤں گی گریوی تھوڑا سا ٹھک رکھوں گی آپ اپنے پانی ڈال کر اس کی کنسسٹنسی کو مینج کر سکتے ہیں تو ابھی میں نے پانی ڈالا ہے پانی ڈال کر چلا لیں اچھے سے چلانے کے بعد ایک بار ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے دیکھیں اس میں بوائل آ چکا ہے اور ہمارے ہریالی دمالو ریڈی ہو چکے ہیں تو چلی اب ان کو سرک کرتے ہیں سرک کرنے کے لئے ایک پلیٹ لیں گے پلیٹ میں ہماری ہریالی دمالو ہے ان کو نکال لیں نکالنے کے بعد اس میں ڈالوں گی وائٹ مکھن اوپر سے اس کے بعد جو میں نے آلو بچائے تھے فرائی کیے ان کو رکھ دوں گی تو لیجئے بن کے تیار ہو گیا ہمارا یہ ہریالی دمالو یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے جو ہم ریگلر کری کھاتے ہیں اس سے الگ ہے اور تھوڑا ہیلڈی بھی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں ساتھی آپ بھی اس کو ٹرائی کریں اور کیسا بنا اس کو کومنٹ کر جرور بتائیں تو پھر ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائ بائ اور بائی ویڈیو